بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لیے بہت ہی کمال کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں تمام ٹینشن ختم ہو جائیں گے مشکلیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں پریشانیاں جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں ان تمام پریشانیوں مشکلات اور مسائب سے نجات کے لیے آج ایک مختصر عمل مگر پر اثر عمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم بھائیو انشاءاللہ جتنی بھی سخت مشکل ہوگی حاجت ہوگی ایک دن میں ہی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی کیونکہ یہ کئی لوگوں کا بارہاق کا عزمودہ اور مجرب ترین عمل ہے کیونکہ اس عمل سے ہر مشکل حل ہوتی ہے جھوٹے مقدمے میں پھس چکے ہوں یا پھر امتحان میں ناکامی کا خوف ہو یا پھر شادی میں رشتوں کی رکاوٹ ہو یا روزگار کی وجہ سے پریشان ہوں بیروزگار ہوں یا پھر ناجائز تعلقات ہوں یا پھر جو بھی مقصد ہو پریشانی ہو تکلیف ہو بیماری ہو جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے حل ہو جائے گی آپ کو کیا بتائیں کہ اس عمل سے کیسی کیسی ناممکن مقاصد حل ہوئے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک خاتون اس کا بیٹا لا پتا تھا کافی دن سے وہ تلاش کرتے رہے لیکن کہیں اتا پتا نہ چلا اس کو یہ عمل بتایا تین دن میں اس کا بیٹا خود گھر واپس آ گیا اور صاحب کو جب یہ عمل بتایا گیا جن کا برسوں کا مقدمہ تھا وہ دھانا کچہری کے چکر لگا لگا کر تھک چکے تھے اور مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ اس وظیفے کی برکت سے اس کا مقدمہ حل ہوا اور فیصلہ ان کے حق میں ہوا اور وہ خود حیران رہ گئے ایک اور نوجوان تھا بے روزگار تھا اس کو بتایا جو روزگار کی وجہ سے پریشان تھا اور الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کو اب من پسند جاب بھی مل گئی ایسے ہی ایک اور خاتون کو بتایا جو اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان تھی اس عمل کو جب اس نے کیا تو چند دن میں ہی تینوں بیٹیوں کے الحمدللہ رشتے تیپا گئی ایک خاتون جو اپنے شہر غیر عورتوں کے نجائز تعلقات کی وجہ سے پریشان تھی اس نے جب یہ عمل کیا تو حیرت انگیز طور پر صرف تین دن میں ہی سارے نجائز تعلقات ختم ہو گئیں ایک لڑکی جو اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی اس کو بھی یہی عمل بتایا تو چند دن میں الحمدللہ بیماری سے صحت یا بھی پا گئی اور اللہ رب العزت نے مزید جو بیماریاں تھی ان سے بھی شفاء کاملہ عطا فرما دیا دوستو کیسے کیسے مسائل ہیں جو اس عمل سے ممکن ہو گئے ہیں ناممکن مقاصد کے حل کے لیے یہ عمل صرف تین لوگوں نے کیا تو الحمدللہ تین دن میں ہی ریزلٹ ملنا شروع ہو گئے بس اس عمل کو یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ پھر دیکھئے ایک دن یا تین دن کے اندر اندر جتنی بھی بڑی مشکلیں ہوں گی اللہ رب العزت حل فرما دیں گے اگر مسئلہ پوری نویت کا ہو آپ سخت پریشان ہو اور وقت کم ہو تو آپ کو یہ دعا بتانے لگے ہیں اس دعا کو کاغذ کے تین الگ الگ ٹکڑوں پر لکھ کر دریامے نہر میں ندی میں یا کونے پر لے جائیں کنارے پر کھڑے ہو کر کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پہ آپ نے دعا لکھی ہے وہ ایک ٹکڑا دروش شریف پڑھ کر اپنا مسئلہ یا اپنے مقصد ذہن میں رکھیں یا زبان سے بیان بھی کر لیں یعنی اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگیں کہ اے اللہ میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے اور پھر درود پاک پڑھ کر ایک ٹکڑا اس نہر میں ندی میں بہتے پانی میں ڈال دیں اور اسی طرح پھر دروش شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے دوبارہ دعا مانگیں اور دوسرا ٹکڑا بھی پانی میں ڈال دیں پھر تیسری بار بھی دعا مانگ کر وہ ٹکڑا پانی میں ڈال دیں انشاءاللہ پہلے تو ایک دن میں ہی انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مشکل کام ہوگا جتنا بھی ناممکن کے قریب کام ہوگا انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا ورنہ دوسرے دن انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو تیسرے دن پھر کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہ اگر فوری نویت کا نہ ہو تو پھر آپ ہر روز ایک کاغذ پر ہی یہ دعا لکھا کریں اور بہتے پانی میں ڈالنے سے پہلے اپنے مقصد کی دعا کر کے ڈال دیا کریں یہ عمل سات دن یا حد سے زیادہ گیارہ دن کریں انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر تو مسئلہ فوری نویت کا ہے تین کاغذ کے الگ الگ ٹکڑوں پر ایک ایک بار یہ دعا لکھیں جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب سے کریں اگر فوری نویت کا نہیں ہے اور وقت ہے آپ کے پاس تو پھر آپ یہ روزانہ ایک مرتبہ ہی ایک بار ایک کاغذ پر دعا لکھیں اور یہ نہر ندی یا دریا کے پاس جا کر یہ عمل کریں انشاءاللہ تین دن میں یا سات دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اور مزید یہ بات یاد رکھیں کہ کاغذ پر جو دعا لکھی ہیں وہ کسی پاک نہر یا طلاب یا دریا میں ڈالیں گندے جہر یا گندے پانی میں یہ دعا بالکل نہ ڈالیں وہ دعا کیا ہے آپ کی سکرین پر چلتی نظر آ رہی ہوگی دعا نوٹ فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم بھائیو یہ دعا ہر شخص کر سکتا ہے ہر مقصد کے لیے کوئی مسئلہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا پھر جائز تمنا جائز مراد کے لیے کمال وظیفہ ہے مشکلات کے حل کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے مسائب سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب ترین آزمودہ ترین عمل ہے مقصد جو بھی ہو آپ اس دعا کو جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق کاغذ پر لکھ کر نہر ندی یا دریا کے کنارے پر جا کر یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے آپ خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں آپ کا دل صاف ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کا عمل بھی ضرور قبول ہوگا مخترم بھائیوں بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کریں اور تمام دوست نماز کا لازمی احتمام کریں کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے میں آپ سے بھی التماز کرتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کا احتمام کریں جو شخص خلوص نیت کے ساتھ مسجد میں آئے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز کی نیت کرے اچھی طرح قیام کرے اور اچھے طرح سجدے کرے نیک نیتی سے پڑھی گئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اسی طرح نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگو اور ہر مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں خلوص نیت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے آپ پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے یہ جو بھی مسائل ہیں آپ کی جو بھی ٹینشن ہیں انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خلوص نیت کے ساتھ مانگیں خلوص نیت سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور